اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ انجینئر رشید کو دلی سپیشل این آئی اے کوٹ کی طرف سے بیل مل چکی ہے تاکہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدواروں کے لیے جمہو کشمیر میں بخوبی ڈنگ سے کمپین کر سکیں گورتلب ہے کہ دو اکتوبر تک جو ہے زمانت دلی کوٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے اور کل انجینئر رشید نے عرضی دی تھی کوٹ سے کہ مجھے عرضی طور پر بیل دی جائے انہوں نے اروند کے جریوال اور باقی اس طرح کی کیسز میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان کا حوالہ دیا اور یہ کوٹ سے درخواست کی کہ انہیں عرضی جو دی گئی تاکہ انہیں بیل مل سکے اس پورے معاملے پر میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے سٹریٹ لائن کے ایڈیٹرین چیف سید جناید حاشمی بھی ہیں ان سے تفصیلی باتچیت کی جائے گی اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ انجینئر رشید کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور جو کوٹ کی طرف سے جو بیل انہیں دی گئی ہے اس کے حوالے سے سٹریٹ لائن کے ایڈیٹرین چیف سید جناید حاشمی سے تفصیلی طور پر ہم جانیں گے آپ جانتے ہیں کہ انجینئر رشید پچھلے کافی سمیں سے سرکھیوں میں ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس طرف نگرے نظریں جھٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ انجینئر رشید کو کب بیل ملے گی سید جناید حاشمی میرے ساتھ اس وقت فون لائن پر سیدھا جڑ چکے ہیں جی سر کیا کہنا چاہیں گے آج انجینئر رشید کو جو ہے بیل مل چکی ہے تاکہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدواروں کے لیے کمپین کریں کیا ڈیٹیل آپ شیئر کریں گے جہاں پر انجینئر رشید کی بیل کا تعلق ہے ایک تو این آئین کورٹ نے آج یہ زمانت دی ہے یہ ان کو زمانت جو دی گئی ہے جو خبر ابھی تک آ رہی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ وہ اسمبلی الیکشنز میں کمپین کر سکے تھوڑا یہ حیران کون اس لیے ہے کہ دلی کی پڑیالا ہاؤس کورٹ نے جس وقت ہی انجینئر رشید کو بیل دی ہے تو یہ آپ کو تذبذب میں ڈالتا ہے سارا معاملہ کہ یہی بیل وہ اس وقت دے سکتے تھے جب انجینئر رشید ایم پی بنے اور ایم پی بننے کے بعد جب ان کو حلف اٹھانا تھا اس وقت کہا گیا کہ بھئی نہیں جی ان کو بیتو سختی سے منع کیا گیا اور پھر ایک دن کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے حلف اٹھائیے اور واپس آئیے لیکن اب ان کو بیل شن گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دو اکتوبر تک آپ کو ایک ٹیرل پنڈنگ کیس میں بیل ہے اور یہ بیل بھی انہیں کہ پہلے فیز کی سوڑنگ ہونی ہے 18 ستمبر 2014 کو اس سے پہلے پہلے ملی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انجینئر رشید کے بھائی جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ بھی آپ پر معلوم ہے کہ انجینئر رشید اس وقت ایک آزار ایم پی ہیں بارہ ملک پرشویتی سے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انجینئر رشید دو بار ایم ایل اے رہے ہیں اور یہ ساری ان کے بارے میں تفصیل آ رہے ہیں جہاں تک بیل کا تعلق ہے تو دو بات ہیں تو بلکل صاحب ہے پہلی بات تو یہ کہ دلی میں بھی آج گہما گہمی تھی اس بات پر چرچہ زبردست تھی اور چاروں طرف یہ شو تھا کہ انجینئر رشید کو ممکن ہے آج بیل مل جائے لیکن کسی میں یہ نہیں چوچا تھا کہ آنند ف آنند میں یہ کوٹ جو ہے فیصلہ دے جے گی اور انجینئر رشید کو جہاں بیل مل جائے گی سال دوزار انیلیس میں انجینئر رشید کو گریفتار کیا گیا تب سے وہ پیارات دیل میں ہیں این اے نے انہی نیو نے گریفتار کیا تھا انہیو رشید کو گریفتار کیا تھا اور ان کی جو گریفتاری کی وہ دوزار سارا کے ایک ترر فنڈگ ماملے سے جوڑی ہوئی تھی اچھا اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ دس فال کے بعد چناب ہونے جا رہے ہیں اور انجنیر رشتی کو بیل مل رہی اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کشمیر کے مشہور زمانہ بزنسمن زہور وٹالی کو جب اینائے نے انویسیجے کیا اور ان کو کسٹڈی ملی جا اس کے ساتھ نہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی گرفتار ہوئے تھے اور جہاں پر کہ رگلر بیل کا تعلق ہے انہوں نے رگلر بیل کے لیے گزارج کی جو ہے انہوں نے آرگومنٹ سنے اپلیکیشن پر ان کیمرا ہیرنگ میں اور اپنا آرڈر رضا کیا اور آرڈر کو آج انہوں نے جو ہے اسی آرڈر کے تحت جو ہے انجنیر رشتی کو آج بیل ملی ہے اور اس بیل کا سافتور پر یہ مطلب ہے کہ اب کل جو ممکنہ آئین ممکنہ ہے کہ کل وہ سنٹرل جو شرنگر لائے جائیں گے اور وہاں سے ان کو رہا کیا جائے گا کیونکہ کسی دوسرے معاملے میں اگر ان کی ضرورت نہیں پڑی تو کل ان کو رہا کر بھیا جائے ان کے رہا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ شخص جس کو جیل سے باہر لانے کے لیے بارم اللہ لوگ سبا سید پر جتنے بھی ووٹر تھے انہوں نے ووٹ ڈالے دبا کے اور انجنیر رشید کو کامیاب بنایا عمر عبداللہ اور سجاد گلی دونوں ہار گئے اب وہ آج بھی جب آئے گا تو آج بھی کشمیر ہیرو کا کونسپ بڑا زبردست ہے تو ہیرو کی طرح آپ وہ وادی میں تشریف لائیں گے تشریف لانے کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ انجنیر رشید جانے کے بعد سیاسی ماحول کیسا بنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ محبہ مفتی ہوں عمر عبداللہ ہوں یا وادی کے کچھ مخصوص صحافی جو نیشنل چینلوں کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے بازابتہ انجنیر رشید کو لے کر ایک کیمپین شروع کر دیا ہے جس کیمپین میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انجنیر رشید کو بی جے پی لانچ کر رہی ہے انجنیر رشید کولیابریٹر ہے انجنیر رشید مل گیا ہے اور پھر سوشل میڈیا جو بھی اگر آپ دیکھیں فیس بک کے وہوں پر ہر ایک آدمی جس کے پاس بھی زبان ہے اور جو بھی تھوڑا بہت بولنا جانتا ہے جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے وہ آ رہا ہے اور اپنی کہانی سنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ انجنیر رشید پیسے لے لیے انجنیر رشید کو پیسے مل گئے ایک ہی جو پیسے کا اور چندی کا کنسپٹ ہے یہ بھی بہت دی ہے کہ شوید بہت عجیب کنسپٹ ہے کہ اگر آپ نیشنل کانفرنس سے نہیں ہیں اگر آپ پی دی پی سے نہیں ہیں تو آپ چندی لینے والے ہیں دلی سے لیکن اگر آپ نیشنل کانفرنس سے ہیں اگر آپ پی دی پی سے ان دو جماعتوں سے اگر آپ ہیں تو پھر آپ چندی نہیں لیتے دلی سے پھر آپ اس کے بغیر چلتے ہیں اور اس کے بغیر آپ چل رہے ہیں اور آپ دلی سے ٹکر لے کر جو ہے پچھلے ستر سال سے پچھلے پچاس سال سے جمع کشمیر میں حکومت کر رہے ہیں تو سر جو پیپلز دیموگریٹک پارٹی کی چیف پیٹرن ہے محبوبہ مفتی انہوں نے بھی کہا ہے کہ انجینئر اشید بی جے پی کی بی ٹیم ہے وہ ان کے سمرتن سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں محبوبہ مفتی کا تعلق ہے عمر عبداللہ کا تعلق ہے یا جیسے میں نے آپ کو کہا وہادی کے کچھ ایک صحافی جن صحافیوں کو یہ امید اور توقع ہے کہ نیشنل کانفرنس پی ٹی پی برسل اقتدار جو ہی آئے گی تو ان کے لیے تھوڑا سی راہت ہوگی ان کے لیے تھوڑا سا ان کو آرام سے اور کام کرنے کا موقع ملے گا ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج آج سے نہیں محبوبہ مجھے صحافت میں بیس سال ہو گئے میں بیس سال سے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایک صحافیوں کا ایک تولہ ہے جس تولے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس جو ہی برسل اقتدار آتی ہے تو بڑے لڑو باگتے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں پانچ کے پانچ سال جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اس جماعت کو جب وہ جماعت برسل اقتدار آتی ہے جہاں تک اب پارٹیوں کا تعلق ہے دیکھیں ان کو برینڈ کرنا ہی ہے انہیں کلابڑیٹر ساتھ بقولیں ان کے وہ دلی کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرتے ان کی دلی کے ساتھ کبھی بنی رہی یہ الگ بات ہے کہ انیسو ترہ پن سے لے کر انیسو پچھتر تک شیخ محمد عبداللہ جیل میں تھے میسل کانفرنس ایک اور شکل نے کانگرس کے ساتھ مل کر انہوں نے پچھتر تک حکومت کی شیخ عبداللہ واپس آئے دوبارہ کانگرس کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی تیراسی تک چلائی اس کے بعد پھر دوبارہ کانگرس کے ساتھ الائنس کیا اور ستاسی تک چلایا پھر ستاسی کے بعد دوبارہ سے کیا کہتے ہیں نیشل کانفرنس کانگرس فاروک لاجیو ریکارڈ ہوا اس کے بعد دو سال حکومت انہوں نے نیشل کانفرنس کانگرس نے چلائی پھر ہوئی سو چیانوے میں دوبارہ نیشل کانفرنس جو دو تیہائی میجورٹی کے ساتھ برسد اقتدار آئی ان کو کسی حرید جماعت کی کسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس وقت انہوں نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا یعنی جو بھی جماعت مرکز میں برسد اقتدار تھی اس جماعت کے ساتھ نیشل کانفرنس نے بھی اس جماعت کے ساتھ پی دی پی نے بھی بازابتہ مل کر انہوں نے حکومت بنائی دوزار دو سے دوزار آٹھ تک کی بات کریں مرکز میں بی جے پی تھی اور مرکز میں بی جے پی ایک سال ہی اور کانگرس آئی یہاں پی دی پی کانگرس دوزار نو سے دوزار چودہ تک دک نیشل کانفرنس نے کانگرس کے تھی تو پیجی پی کے ساتھ حکومت بنائی تو دلی کے ساتھ کون تھا؟ دلی کے ساتھ اوزے نامی آمامی اتحاد پاٹی نہیں تھی اپنے پاٹی نہیں تھی وہی جماعتیں جو جمو کشمیر برسل اکتنار آئیں تو اب یہ کشمیر میں ایک مراج ہے ایک ماحول ہے کہ جب بھی کشمیر چونکہ اب دف سال کے بعد انتخابات ہونے لگے ہیں لوگوں کی بڑی خواہشات ہیں لوگوں کی بڑی تمنا ہے بڑی اپنی طرح کی حکومت دیکھیں نیشنل کانسل برسل برانا چاہتی ہے پیلی پی بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنا پرفارمنس انپروو کریں تو زائد سی بات ہے کوئی بھی جماعت جو بھی انہیں تکت دینے کی پوزشن میں ہوگی اور جو پوٹینشل رکھتی ہے نیشنل کانسل پیلی پی کا گھرد بیارنے کا اس جماعت کو کولیبوریٹر کہنا اس جماعت کو دلی والا کہنا اس جماعت کو لے کر یہ کہنا کہ دلی والا نے ان کو پیسے دیئے ہیں اس جماعت کو لے کر یہ کہنا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اوامی اتحاد پارٹی جو انقلال آئے گی یہاں پر اس ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہیں حضرت صاحب آپ کی ایک نئی صحابی ہیں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا جب پی ڈی پی انسو ننیان میں میں پی ڈی پی کا جنم ہوا تو ٹھیک تھے سال کے بعد پی ڈی پی کو لے کر بھی خبر آئی انڈیا ٹوڈے کے ایک اخبار میل ٹوڈے میں جس میں کہا گیا کہ مفتی حمد سید بھی کولیابریٹر ہیں یہ جماعت آئی بی کا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا اس آپریشن میں پی ڈی پی جو ہے اس کو جماعت کے طور پر کھڑا کیا گیا تاکہ کس کو کنزور کیا جا سکے نیشن کانفرنس کو تو مطلب اندیا یہ آپ کو دی جی جی پوچھیں 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 جس طرح آپ نے دیکھا کہ بارہ مولا میں جو ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا کافی جن سلاب امڑا اور کافی بڑے پیمانے پر انہوں نے جیت درج کی اب آپ کو کیا لگتا کیونکہ آپ کافی ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی میں ہیں اس وقت بھی آپ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا انیلیسز آپ نے کیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں انجنیر رشید کی جو عوامی اتحاد پارٹی ہے وہ بھی ابر کر سامنے آئے گی دیکھیں جہاں تک انجنیر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کا تعلق ہے میں یہ تو نہیں جانتا کہ انجنیر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کیا کمال کرے گی وہاں پر لیکن هاں یہ بات تو ضرور ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ انجنیر رشید اس وقت جو جیل سے باہر آ رہے ہیں جس ماہال میں وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں اس ماہال میں یہ دیکھنا براہ ایٹرسٹنگ ہوگا کہ لوگ ان کا کتنا والحانہ استقبال کرتے ہیں اور اگر لوگ ان کا والحانہ استقبال کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے لوگ کیسے طریقے کی انجنر رشید اسی میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا یہاں پر انجنر رشید جو باہر آ رہے ہیں جیل سے تو یہ اس وقت وہی ہیرو کا سلسلہ ہے شیخ خودلہ جیل سے باہر آئے جی جی تو اب انجنر رشید جیل سے باہر آ رہے ہیں جی جی تو آپ نے دیکھا ہوگا جی جیل میں نہیں بھی تھے باہر تھے تو تب بھی وہ کیا تقریریں کیا کرتے تھے بلکل ان کا بولنے کا انداز کیا ہے بولنے کا انداز تو ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انجنر رشید وادی میں وہ ماحول پیدا کر پاتے ہیں جس ماحول کا خوف نیشل کانفرنس پی ڈی پی اور باقی جماعتوں کو ہے سب کو خوف ہے کہ کہیں انجنر رشید میں آ کر اگر کوئی ماحول بنا دیا اور یہ ماحول سارا پلٹ گیا کہیں یہ لوگ احوامی صحاد پارٹی اور کوئی اور جماعتیں جو ہیں وہ نیشل کانفرنس اور پی ڈی پی کا گھرد بگار دے اور نیشل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں کو بجائے حکومت میں جو ان کو لگ رہا ہے دیکھنی نیشل کانفرنس کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کی جتنی بھی جماعت میں ان کے لوگ ہیں وہ کنوینس ہیں کہ نو اکتوبر کو ہم لوگ حکومت بنا رہے ہیں اور اتنے کنوینس ہیں کہ آپ کے رجوعی پنچ سے میں بتاؤں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں بڑے سارے وہ لیڈر بھی جو سو بی جے پی میں شامل ہیں بڑے سارے وہ لیڈر بھی جو بی جے پی کی ٹکٹ پر الیکشن لگ رہے ہیں ان کو لے کر بھی میرے پاس اطلاعات ہیں خبریں ہیں کہ وہ بھی نیشل کانفرنس سے فون پر راقتے میں ہیں واتس اپ کی کالیں جا رہی ہیں ان کی بھی کئی افسر جو ہے وہ حاضریاں دے رہے ہیں نیشل کانفرنس کی ہیں نیشل کانفرنس کی لیے کیونکہ گھروں پر حاضریاں دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارا خیال دکھئے گا برسر اقتدار آپ آ رہے ہیں تو نیشل کانفرنسز وجہلی انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم برسر اقتدار آ رہے ہیں تو اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہم کو اگر کوئی جماعت ہمارا گرد بگاڑ سکتی ہے ہماری میتھمیٹیکل ایکویشن کو خراب کر سکتی ہے تو وہ جماعت ہے عوامی اتحاد پارٹی لیکن آزاد صاحب آخر میں سے بھی ایک بات کہوں گا سال دوہزار انیس پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد جب لوگ سٹریٹ لائن کو بڑی گالیاں دیتے تھے اور خاص طور پر وہ لوگ جو بابی سے رجوری پنچ سے ڈوڈا سے نوجوان کافی نیچے کمنٹ لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھئے اب کیا کہتے ہیں پتہ نہیں الگ الگ پراکی گالیاں دیتے تھے لیکن میں تب بھی وہی سچ بولتا تھا جو لوگوں گلے سنیچے نہیں اترتا تھا بلکل میں کہتا تھا کہ سال جب بھی جمعو کشمیر و اسمیلی کے انتخابات ہوں گے یہ اسمیلی کے انتخابات تاریخ ہی ہوں گے تاریخ ہی اس لیے ہوں گے کیونکہ دنیا دیکھے گی کہ وہ وادی وہ کشمیر جہاں پر شرنگر میں جہاں پر پلحالن میں جہاں پر کپوڑا میں جہاں پر اس کے علاوہ الگ الگ علاقوں میں جہاں باہر کوئی ووٹ ڈالنے کے لئے نہیں نکلتا تھا وہاں لوگ لوائیاں کریں گے اس کے اوپر کے جناب یہ میرا ووٹ ہے آپ میرا ووٹ نہیں دال جائیں اس بارہ اگر سنٹرل ڈسٹرک میں آپ پولنگ دیکھیں گے اتنی دبا کے پولنگ ہوگی تو پانچ اگر دوہزار انیس میں ڈلی کو کیا ملا سب سے بڑی کامیابی ہوگی اٹھارہ کو پچیس کو اور دو اکتوبر کو جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے اور اس بات میری اس بات کو بلکل صحیح ثابت کریں گے کہ آپ تاریخ کے کسی ایک لکیر کو ادھر سے ادھر کر دیں اور پھر آپ سوچیں گے لوگ کیا کہتے ہیں اپنی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لئے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تو انجینر رشید آئے ہیں کل سے ہماری ان کے پر نگر ہوگی کہ یہ کیا کرتے ہیں لیکن ایک بات تو بلکل صاف ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اپنی جو ان کے اوپر حملے ہیں انجینر رشید کے اوپر ان کو بہت تیز کریں گے اور پوری کوشش کریں گے شند امد کے ساتھ لوگ کو یہ بتانے کی کہ انجینر جو ہیں وہ وادی کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو کمزور کرنے کے لئے باہر بھیجے گئے ہیں آئے نہیں ہیں بھیجے گئے ہیں بہت بہت شکریہ سر سیدھا سٹریٹ لائن کے ایڈیٹرنگ چیف سید جنید آجمی دیلی سے ہمارے ساتھ جڑے تھے تفصیلی جانکاری انہوں نے دی ہے انجینر رشید کے حوالے سے کہ انجینر رشید کو جو ہے وہ سپیشل کورٹ کی طرف سے بیل مل چکی ہے اور فیلحال وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور جو بھی ان کے امیدوار ہوں گے ان کے لئے کمپیننگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے عوامی اتحاد پارٹی کے چیف پیٹر انجینر رشید جو بے باقی سے بولتے ہیں اور اکثر آپ لوگ ان کی جو تقریریں ہیں وہ بخوبی ڈنگ سے سنتے تھے اور جو کافی دیر سے جو ہے وہ جو نائی کی گریفت میں تھے جنہیں نائی کوٹ کی طرف سے جو ہے دیلی سپیشل کوٹ کی طرف سے فیلحال بیل مل چکی ہے سب سے بڑی خبر سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائے گئی اور تفصیلی جانکاری سٹریٹ لائن کے ایڈیٹرین چیف سید جناید حاشمی نے دیلی سے جانکاری دی ہے کہ انجینر رشید کے حوالے سے کہ انجینر رشید کیا تھے انجینر رشید کا بیس کہاں سے شروع ہوا انجینر رشید کا پولٹیکل کیریئر کیا ہے اور انجینر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی موجودہ دور میں کس طرح سے ابر کر سامنے آ رہی ہے اور آنے والے سمیں میں وہ کس طرح کا پردرشن بھی کر سکتی ہے اور تمام تر باقی دیگر جو جمہو کشمیر کے حوالے سے جانکاری تھی اہم ترین جانکاری سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی گئی ہے بڑی خبر ہے اس وقت کی سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ عوامی اتحاد پارٹی کے چیف پٹر انجینر رشید کو جو ہے دیلی سپیشل کورٹ کی طرف سے زمانت مل چکی ہے